بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کا دوسرے نمبر پہ آنے والا پہاڑ کیٹو دنیا کا سب سے خطرناک پہاڑ ہے کسی نے ایک بار کہا تھا کہ اونچی چوٹیوں پہاڑوں اور وادیوں میں خوشی ملتی ہے مجھے سامائین کیٹو کو دنیا کا محلک ترین پہاڑ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پہاڑ بہت سی اموات کا ذمہ دار ہے اج ایسے ہی جان لیوا نا قابل یقین اور اس پہاڑ کے بارے میں ایسے جادوی حقائق آپ کو بتانے جا رہے ہیں جیسے سن کر آپ سوچ کے سمندر میں ڈوب جائیں گے اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل آر ایف ورلڈ میسٹریز کو سبسکرائیب اور بیل آئیکون کو پریس کرنا مت بھول کیٹو کے نام کو کس طرح اس کا نام ملا اس کی کہانی اس طرح چلتی ہے سن 1856 میں ایک برطانوی افسر ہندوستان میں ایک بڑے سیروخی سروے کے کام سے آیا جن کا نام ٹی جی تھا وہ برطانوی افسر کشمیر کے ایک چھوٹے سے پہاڑ پر پہنچا وہاں اس کی نظر کراکرام کے سلسلوں کے بیچ دو سو کلومیٹر سے زیادہ دور دو خاص چھوٹیوں پر پڑی اس نے اس کا نام کے ون اور ایک کا نام کیٹو رکھا کی کو کراکرام سے منسلک کیا گیا موزی سامائین دلچسپ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کیٹو دنیا کے ستارہ بلند ترین پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے کیٹو وہ خطرناک پہاڑ ہے جس کو سردیوں کے دوران آج تک کوئی سر نہیں کر سکا ایک شمال کی طرف واقع ہونے کی وجہ سے اور دوسرا شدید سردیوں میں خطرہ سو پرسن سے بھی اوپر چلا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کیٹو پہاڑ پر چڑنے والے ہر چار کوپ اماؤں میں ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے یعنی چار میں سے ایک شخص دم توڑ جاتا ہے 2019 میں کی جانے والی مہمیں ناکام رہیں کیٹو سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر ہے اور اگر فیٹ کے حساب سے اس پہاڑ کو ناپا جائے تو اس مشہور پہاڑ کی بلندی 28251 فیٹ بنتی ہے یہ پاکستان اور چین کی سرد پر واقع ہے اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے پاکستان سے جانا پڑتا ہے مجھ سامائین اس پہاڑ پر جو سب سے بڑا حادثہ پیش آیا وہ اگست 2008 میں پیش آیا جب دنیا بھر کے ممالک سے آئے کوپ اماؤں اس پہاڑ کے غزب سے بچ نہ سکے ایک ہی دن میں گیارہ کوپ اماؤں کی موت ہوئی یہ حادثہ دنیا بھر کے کوپ اماؤں کی تاریخ کا بدترین حادثہ تھا اس حادثے کے بعد پاک آرمی کو اگلے دن آپریشن کرنا بڑا اور زخمیوں کو سکردو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا اتنی امواد کے بعد اور پاک آرمی کے آپریشن کے بعد یہ حادثہ دنیا بھر کے بین الاقوامی میڈیا کا مرکز بن گیا ایک دن میں گیارہ جانے لینے کے بعد پہاڑ کےٹو سر اٹھائے فخر کے ساتھ کھڑا تھا کےٹو پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کے مقابلے بہت نمائی پہاڑ ہے اگرچہ ماؤنٹ ایوریسٹ کےٹو سے بڑا ہے لیکن اس میں کوئی دورائی نہیں کہ کےٹو خطرے کے لحاظ سے بہت بلند سطح پر ہے امواد کی شہرہ زیادہ ہونے کی صورت میں ایک وجہ یہ ہے کہ عام کوپ اماؤں کےٹو کو سر کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے اس کی ہلاکتوں کی وجہ سے کیٹو ہر کوپ اماؤں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے خطرناک مقام اس کا بدلتا موسم برفانی تو دے اور خون جمع دینے والی تھنڈ نے اس پہاڑ کو سب کی پہنچ سے دور کر دیا ہے عزیز دوستو اس پہاڑ کے نمائی ہونے کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ ایورر سے اوچھی زمین بن مبنی ہے جو کراکرم سلسلے میں راج کرنے والے پہاڑوں کا بادشاہ کیٹو اپنا نام اور مقام اور سب سے بڑھ کر دہشت رکھتا ہے اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو اس پہاڑ کو چڑھنے کا سوچنے کے بجائے ایک بار اپنی زندگی میں دیکھئے گا ضرور مجھے سامائین اپنی رائے سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں اور ہمارے چینل آر ایورڈ میسٹریز کو سبسکرائیب اور بیل آئیکون کو پریس کرنا مت بھولیں شکریہ